یہ ہے ملتان سے تعلق رکھنے والا پاکستان کا پہلا پستا کامت پارکنگ وائے محمد رزا محمد رزا زندگی کیسے گزارتا ہے اور کیا بننا چاہتا ہے اور اسے بڑے قد کی دلہن کیوں چاہیے یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اسلام علیکم ناصرین اے ڈبلیو سی ڈیجرل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر اور آج میں ایک ایسی شخصیت کی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جن کا قد تو بہت کم ہے مگر ان کا دل اور حوصلہ بہت بڑا ہے یہ پاکستان کے سب سے پستا کامت پارکنگ وائے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد رضا ان سے ان کی کہانی جانیں گے اور ان کی زندگی کے حالات بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ان کی زندگی میں کون سی مشکلات ہیں اور کون سی آسانیہ ہیں ان کے کم قد کی وجہ سے چھوٹے قد کی وجہ سے انہیں معاشرے میں کیا مقام ملتا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام محمد رضا آج آپ یہاں پر پارکنگ بوائے کا کام کتنے عرصے سے کر لے ہیں ڈیڑھ مہینے سے ڈیڑھ مہینے سے اچھا تو یہاں آپ کو ڈیلی کا کتنا محافظہ ملتا ہے سٹینڈ پارکنگ کی وجہ سے طرف سے تین سو ملتا ہے اور لوگ ٹیپ کی دے جاتے ہیں دو ڈھائی سو تین سو وہ بھی بن جاتا ہے اب وہ چھوٹے قد کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں پیش آتے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی موٹ سیکلوں والے یا کبھی کی ایسا ہوا کسی نے آپ کو ڈانڈ دیا ہو کسی نے غصہ کیا ہو جو ڈانڈتے ہیں اسے ہم بیس نہیں کرتے جانے دیتے ہیں چلے جاؤں آپ کتنے بہن بھائی ہیں چار بہن بھائی ہیں دو بھائی دو بہن ہیں تو باقی لوگوں کے جو قد ہیں ان کے وہ وہ کیسے میں ہیں وہ ٹھیک ہے وہ نارمل ہے یعنی کہ آپ سب بہن بھائیوں میں یعنی کہ چھوٹے قد جی میں ہوں بس تو کتنے سال کی عمر میں آپ کا قد بڑھنا رک گیا تقریباً 6 سال سے چھ سال تک آپ کا قد بڑھتا رہا اس کے بعد آپ کا قد رک گیا ہاں جی تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کام شروع کیا یا کیا بابو نے پڑھایا ہے اچھا ہاں جی کتنا پڑے ہیں آپ پانچ پڑے ہیں پانچ پڑے ہیں اچھا اس کے بعد پھر کوئی کام شام شروع کیا ہاں جی کون کون سے کہاں جی تیلر کا کام کرتا ہوں اچھا ہاں جی تو وہ ٹیلر کا کام کیوں چھوڑ دیا آپ نے بہت ادار نہیں تھے اچھا تو اس کے بعد آپ نے یہ پارکنگ کا کام شروع شادی ہوئی ہوئی آپ کی نہیں کوئی منگنی شنگ نہیں ہوئی ہے نہیں اچھا کتنی آپ کی گرلز فرنڈ ہیں فیلال تو نہیں ہے میں نے تو سنا ہے آپ کی تین سہلی ہیں نہیں مزاگ کرتے ہیں مزاگ کرتے ہیں اچھا اچھا تو آپ کس قسم کی لڑکی آپ کی پسند ہے کہ آپ جتنے ہی قدھ ہو یا آپ سے بڑی ہو میں بڑی ہو آپ سے بڑی ہو تو پھر تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا وہ ایک رسم ہوتی ہے نا کہ دولہ دولن کو اٹھا کے لے جاتا ہے آپ کیسے اٹھا کے لے جائیں نہیں وہ نہیں کرتے نا یا رسم بدل لیں گے کہ دولن آپ کو اٹھا کے لے جائے کوئی مسئلہ نہیں اٹھا لے اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بڑے قد کی دولن چاہیے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دولن ان کو اٹھا لے یہ بیق وقت شوہر اور بچے کا کردار دونوں کا ادا کر سکتے ہیں ایسے ہاں جی کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائے کہ لوگوں کا روئیہ آپ کے ساتھ کیسا ہو اجیرے آپ کو برا لگتا ہے جب کوئی مسئلہ جو پارکنگ میں لوگ اپنی گاڑیوں یہاں لیکن خود کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کا رویہ کا سوہ ہے کئی مسئلہ کرتے ہیں کئی نہیں کرتے ایسہوں سے کھوڑی کرتے چلی جاتے تو آپ نے اپنی زندگی کا کیا مقصد ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی کام کوئی کاروبار یا کیا کیا میں چاہتا ہے مجھے جب آپ چھوٹے تھے طالب علم تھے اس وقت آپ کیا جب آپ کا یہ آپ کو نہیں پتا چلا تھا کہ آپ کا قد بڑھنا رکھ گیا تو آپ کیا سوچتے تھے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں نہیں مجھے پتہ نہیں تھا میرا قد روپ جائے گا یعنی کہ جب طالب علم بندہ سکول جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پڑھوں گا اور بڑا ہوگی یہ بنوں گا آپ نے کیا سوچا تھا میں نے پہلے تلیم چاہی سے ہو جو آپ علم حاصل کرنا چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ اور سکول میں یا جہاں آپ پڑھتے تھے وہاں چھوٹے قد کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا نہیں نہیں فیلوہ نہیں آپ کے ساتھی طالب علم آپ کا خیال دکھتے تھے ہاں جی رکھتے تھے آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے بہت اچھا تھا آپ کے والدین آپ کے بین بھائی وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں عزت کرتے ہیں جی بہت عزت کرتے ہیں آن جی میں اتھا کرنا جاؤں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ بالکل ایسے پریشان ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کے لیے ہوتے ہیں آن جی ناظرین محمد رضا ایک خوددار نوجوان ہے یہ اپنے ایک پستا کامت کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا ذریعہ نہیں اختیار کیا کہ یہ بھیک مانگیں یا کوئی نیگٹیو ذرائع سے روزگار کمائیں انہوں نے رزق حلال کو اپنا شعار بنایا یہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو خود بھی مزدور پیشا ہے انہوں نے ٹیل رنگ کا کام سیکھا مگر اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے کہ ان کے پاس اس کے ایکیوکمنٹ نہیں ہے اور یہ ملتمس ہیں مخیر حضرات سے عوامی نمائندوں سے اور حکومتی اداروں سے کہ ان کی معاملت کی جائے تاکہ یہ روزگار کما کر اپنے خاندان کی بہتر انداز میں کفالت کر سکے تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جھوڑے رہیے اے ڈیجٹل میڈیا کے ساتھ اپنے میزوان محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد